سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن جب صبح کا صویرہ نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی لیکن جو گیارہ محرم کی صبح آئی وہ سیدزادیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی اس لیے کہ جب صبح ہوئی صبح کو تیمم کے ساتھ بیبیوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی پھر آئے اور آنے کے بعد ان سیدزادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی امام زہر اللہ بدین کئی دن کے بیبار تھے ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ان کے پہروں میں بیڑیاں خاردار توک ان کے گلے میں ڈالا اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی کئی لوگوں کو باندا چھوٹے کے ساتھ بڑے کو بڑے کے ساتھ چھوٹے کو بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جا وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی بچوں پر بھی رحم نہیں کیا لیکن کہ لوگ تو کافیروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافیر کا بچہ روتا ہے لوگ اس کو بھی چھپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے نبی کی شہزادیاں تھی ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے یہ حال کیا گیا ہے یہ کیفیت کی گئی اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو اتنے دن کی بیماری اٹھا نہیں جاتا تو عذیت دی جاتی ہے کچھوکے لگائے جاتے ہیں سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے بھتیجوں کے بھانجوں کے بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے بے گورو کفن پڑے ہوئے تو مدینے کی طرف رکھ کر کے کہا نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارشیں نازل کرے نانا جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں جسے کندے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں کہ آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہوئے جس کے لئے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوئے نانا جان اللہ آپ پر درودیں لیکن شکایت نہیں شکوا نہیں ماتم نہیں چیرے کا نوچنا نہیں سبر کا حال دیکھیں امام پاک کی بہر سیدہ زینب پاک بہت روئی اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اکتس سے چمٹنے کی کوشش کی لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو اور پھر گیارہ محرم کی صبح کو اہلِ بیت پاک کی وہ مقدش شہزادیاں اور یتیم بچے پوفا کے سمت روانہ کر دئیے گئے عمر بن سادھ ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑی ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ اور مولا حسین اور ان کے آوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ انہیں گد کھائیں گے انہیں درندے کھائیں گے جنگل کے چھوڑ دیا یہ کافلہ جب روانہ ہوا کوفا کی طرف سب چلے گئے قریب کا ایک دہا تھا فراب کے کنارے پر وہاں کے لوگوں کو خبر ملی اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا وہ آئے چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہلِ بیت کو وہ بھی مسلمان تھے وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے کیونکہ کوفا میں کافی وقت گزارا تھا مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے جس جس کی پہچان ہوئی اس اس کی قبر انہوں نے وہ آئے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی امام پر ان کی آوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی نماز جنازہ پڑھ کے جس سے جسے پہچانتے تھے اس اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی حر کے خاندان کے لوگ حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کا کی قبر بنائی اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ان کی شناک تو بھی تو ان کی قبر الگ بنی باقی کے سارے شہدہ کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی اور امام علی اسگر چونکہ ننے سے تھے ان کی پہچان ہوئی تو انہوں نے اس طرح دفن کیا اس طرح دفن کیا کہ امام علی اسگر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا یہ تصور کریں ایک ہی قبر ہے ایک ہی قبر ہے اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اسگر کو سینے پہ رکھا اور پائیتی میں امام علی اکبر کو رکھا اس طریقے سے ایک ہی قبروں جڑ جاتی ہے تینوں کی ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو لیکن امام علی اسگر کو سینے پہ رکھا اور اب وہ ایک ہی ہو گئی یہ تینوں کی قبروں جہاں امام علی مقام کے روزے پر حاضری دیتنے تھوڑی چوڑی سی قبر ہے جب وہاں پہنچنے تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا حسین آج بھی سینے پر علی اسگر کو اور پائیتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں جب وہاں جاتے ہیں اللہ وہ دینہ آپ سب کو ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روزہ جس نے دین کے لئے سب لٹایا دیکھیں پتا چلے گا لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گودھ سے محروم کر دیتے یا گودھ سے اولاد محروم ہو جاتی ہے لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گودھ میں اٹھا رکھا ہے تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے یہ میری عقیدتیں بول رہی ہیں اللہ اکبر پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر جب چونکہ دس کوئی روانہ ہو گئے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید اس کے پاس امام حسین کا سر تھا اس کی بیوی کا نام نوار تھا وہ نوار نام کی عورت اہلِ بیت کی محب تھی یہ رات کو پہنچا اچھا تین دن سے کہا تھا کئی دن سے غائب تھا تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لئے بہت بڑا توفہ لائیا ہوں کہ کیا توفہ ہے کہا حسین ابن علی کا سر ہے کہا استغفراللہ لوگ زورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواز رسول کا سر لائیا ہے بدبخت اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی جو نواز رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں خدا کے لئے فرقہ واریت چھوڑو تاثب چھوڑو دیکھو چودہ سو سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا ان کے گھر اجڑ گئے بیبیاں گھر سے چلی گئی اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں اور اس کے بعد اس بیبی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی وہ بیبی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیبی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور دروش شریف پڑتی رہی تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی امام ابو اسحاق اسفرائنی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیبیاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسا دینے لگی میں نے پوچھا اور رو رہی تھی میں نے پوچھا بیبیوں تم کون ہو تو انہوں نے ایک بیبی نے کہا کہ میں حاجرہ ہوں ایک نے کہا میں ہوا ہوں ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور وہ سب رو رہی تھی اللہ اکبر پھر صبح بھی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ پھر انہوں نے کوفہ میں گھومانے کے پلاننگ سے جوہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے لوگ انتظار کرنے لگے اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں اب گویا کے تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں کن باغیوں کا سر آ رہا ہے کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے لوگ چھتوں پر چڑھ گئے انتظار کرنے لگے جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے ماتم کرنے لگے سیدہ زینب نے کہا کوفہ والوں تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا کوفہ والوں تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا کوفہ والوں تم نے مہمان بنا کر بلایا تمہاری محسبانی قیامت تک یاد کی جائے گی آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹے ماتم کرتے رہو گے تم نے بلا کر دھکا دیا میرے بھائی کو اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا پورا گھرانہ لٹ گیا بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی وہ روتے تھے ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹ اور چھت برابر برابر ہو جاتے تھے تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا بچے بھوکے تھے شہزادگان بھوکے تھے میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلب گاروں کوئی گنے کی بات نہیں ہے لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے جب وہ صدقے کی روٹیاں خجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا پھپی امین کئی دین کی بھوک ہے کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چیرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا کہنے لگی یہ کیا ہے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمروں میں اضافہ ہو اور میری تمنا ہے بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی اے ننیسی بچی دعا کر یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو یہ سن کر سیدہ زینب زار زار گو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے اور جس کو تُو دیکھ رہی ہے حالتِ اسیری میں یہ زینب ہے اس کی چیخ نکل گئی وہ بے ہوش ہو گئی بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا اور اس کے بعد جب دارالعمارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے بلکل میلے کپڑے پہن لیے سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہوتے مورخین نے لکھائے اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہٹکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا جن کی امی کی تازیم کے لیے مصطفی جانِ رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالعمارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں نصر پر چادریں ہیں جس کے نانا نے ہاتھیم تائی کی بیٹی کے سر پر چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے جس نے بے چادروں کو چادر دی جس نے بے آبروں کو آورو دی جس نے زلیلوں کو عزت دی جس نے گمرہوں کو ہدایت دی جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کے پیروں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑیے کوئی بیٹنے کے لیے بھی نہیں کہتا ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے ابن زیاد بدنے ہاتھ بانی فساد وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے تیرے دانت کتنے حسین ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا میں نے بار بار مصطفیٰ جاندر احمد کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے تو چھڑی لگا کے بے عدبی کرتا ہے اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تُو بڑھا ہو کر سٹھ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بعد تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے تمہارے بروں کو یہ بڑاوہ دیں گے یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گے اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑیے کون ہے سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا کون ہے یہ پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر کہ کون ہے یہ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے حسین کی بہن اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت دکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں تو فاسق تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے کون ہے یہ کہ یہ حسین کا بیٹا ہے کہ یہ کیوں نہیں مرا اس کو بھی مار ڈالو تو کسی نے کہا بچہ ہے کہ اس کو چیک کرو بالی گئے کہ نہ بالی گئے میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا میری زبان میں طاقت نہیں جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے اگر پڑھنا ہے تو آئین قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت دھائی ان ظالموں نے امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے امام زین العابدین نے بیمار تھے ہتکڑیاں تھی تھکن تھی سب تھا فرمایا شہید کر دو مجھے لیکن ایک وسیعت کرتا ہوں اس کافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و آفیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کی قید کھانے میں ان کو رکھا گیا بعض مورخین نے لکھا ہے با اقتلاف روایت کم و بیش پیتیس دن تک کوفہ کے قید کھانے میں یہ رہے آپ یہ نہیں سمجھے تین دن کا کربلا نہیں تین دن کا کربلا یہ مشکلیں ہیں یہ مسئیبتیں اٹھائی ان لوگوں یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہت نہیں آئی کیوں نہیں آئی کوئی چھوٹا مٹا واقعہ نہیں تھا پیتیس دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو یہاں بھیج دو یہاں روانہ کر دو اب وہ پانچ ہزار سپاہ کے ساتھ سپائیوں کے ساتھ اب یہ مازاللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس کافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں دمشق روانہ کیا گیا جب دمشق وہ کافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے کموبیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑھتا تھا جب وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا اس لئے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا ان کو ایک گرجہ ملا اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے میں جب ملک شام گیا دو آزار پانچ میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا وہ گرجہ ملا پتھر کا ابھی بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے گرجہ ان کو ملا وہ گرجہ کے پاس رکھے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا گرجہ کا راہی کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجہ سے اس کو کچھ محسوس ہوا وہ گرجہ سے باہر آیا اور گرجہ سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواز سے کا سر ہے یہ کون لوگ ہے کہا یہ سیدانیاں ہے تو اس نے کہا تم کون لوگوں کہا کہ انہوں نے بغاوت کی واز اللہ انہیں قتل کر دیا کہا کہ کیسے لوگ ہو تم تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر کلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے پھر اس راہیب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی دس ہزار درہاں میں پوری زندگییں میں نے اتنا کمایا یہ سب تمہیں دیتا ہوں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو انہیں تو پیسے چاہیے تھے دس ہزار مل رہے تھے دس ہزار لے لیے سر دے دیا وہ راہی پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا زلفیں صاف کی کرد و گبار صاف کی امامِ عالی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا خون کا اثر اس وقت بھی تھا اس کو پتھر پہ رکھا وہ پتھر ابھی بھی گرجہ میں موجود ہے اب وہ گرجہ نہیں ہے اب وہ مسجد ہے تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا آج بھی خون کا وہ اثر ہے اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً دو سو پچیس سال تک کربلاں کے واقعے کے بعد دو سو پچیس سال تک جب بھی یومِ آشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا جب بھی یومِ آشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا لیکن اس کے دو سو پچیس سال کے بعد پھر وہ قیفت نہیں دیکھی لیکن کھون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے اللہ اکبر تو پھر اس نے گربار صاف کیا خوشبو لگائی اور رات بر کھڑا رہا دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت یعنی کیا اس نے خدمت کی اس لئے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہلِ بیت کی گلامی کر کے بھی جہنم میں جائے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے کافلہ آگے بڑھا اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہا کہ ہر بات کی جائے اتنی حوصلہ کہا ہر بات کی جائے بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ کافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط دکھا گیا کہ قافلہ دمشق پہ قریب پہنچ چکا ہے یزید نے پورا دمشق سجوایا دمشق سجوایا گیا جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا سجوایا کیوں سات سو کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہلِ بیعت کے آنے والے قافلے کا دھول بجائے گئے نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے اللہ اکبر پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ بائیس سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے الگ الگ مورخی نے الگ الگ بات بیان کیا جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا کچھ منزل پر تھا دمشق شہر رات اندھیری تھی اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑیا ایک برکہ پوش بڑیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہیں اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے یہ پانی ہے قبول کرو یہ قبول کرو سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے کون ہے تو اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے اوٹ کی ننگی پیٹ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے شہر شہر گھمایا جا جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عزر شرعی کے آج ان کو شہر شہر گھمایا جا کون ہے تم کیوں ہمدردی کر رہی ہو اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا بات اتنی ہے سیدہ پاک نے اپنے بانوں سے چیرہ چھپا رکھا تھا بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی کنیز ہوں میں کنیز ہوں ان کی اور میرا نام فضا ہے میرا نام فضا ہے بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی فضا سن ساٹھ ہجری کے بعد ایک کافلہ آئے گا دمشق ساٹھ ہجری کے بعد ایک کافلہ آئے گا دمشق میں ان کی خدمت کرنا ان کو کھلانا پلانا خدمت کرنا اس پر میری روح بہت خوش ہوگی بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے میں ان کی کنیز ہوں لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی گلامی میں گزارا جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینہ میں رہنا مناسب نہیں سمجھا تو پھر میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آگئی ہوں اور اب اتنی بوڑی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینہ جانے کی ہمت نہیں کرتی اب بس ایک تمنہ ہے میری ایک تمنہ ہے کہ جب میں مدینہ سے نکلی تھی بی بی زارہ پاک کی وصال کے بعد تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش باتی تھی اس کا نام زینب تھا اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی چونکہ بی بی نے کہا کہ اس کافلے کی خدمت کرنا تو ہر رات سن ساٹھ جیسی لگی ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں شام سے کھڑی ہوتی ہوں صبح تک رہتی ہوں کافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں پھر دوسرے دن آتی ہوں پھر کافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں آج تم ملے مراد پوری ہو بھی اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لئے خدمت کے لئے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں ایک بار دیکھنا چاہا دعا کر دو بی بی بس اتنا سننا تھا زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں کیا نسبت ہے تجھے زینب سے کیا نسبت ہے تجھے حسین سے تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے اور یہ جو ہاتھ میں ہتگڑیاں بہر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے اللہ اکبر پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضا ساتھ ہو گئی فضا سیدہ فضا ساتھ ہو گئی پھر یہ کافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سحیل رضی اللہ تعالی عنہ سحیل ابن سعاد تجارت کے لئے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے جب دیکھا کہ دمشق سجدہ آئے ڈھول بجنے اعلان ہو رہے ہیں تو پوچھے یہ یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے کٹے ہوئے سر اور ان کے اہلِ بیت کا قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے تو کہا کہ بابو سعا سے وہ داخل ہوں گے تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بی بیوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا رو بڑے برداشت نہ کر سکے ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی سکینہ کے پاس جائے کہ بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو حضرت سوہل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں یا تو ہمارا کوئی حمدردی نہیں آپ کے نبی کا صحابی ہوں آپ کے نانا کا صحابی ہوں اہلِ بیت کا محیم ہوں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا چاہتے تو ایک کام کریں ان سروں کو آگے کروا دیں کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے ہم سے توجہ ہٹ جائے گی پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں بس ایک پیغام نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستانِ کربلہ یاد کرنا داریاں مڑا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستانِ کربلہ یاد کرنا گناہ کرنے سے پہلے زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستانِ کربلہ یاد کرنا ہاتھوں میں موبائل پھون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستانِ کربلہ یاد کرنا حرام کھانے سے پہلے داستانِ کربلہ یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق قیلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں دمشق کے اندر اس انداز سے کافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توک ہے وہ بھی خاردار توک پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں اتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی اس انداز سے وہ کافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے یزید کے دربار میں وہ کافلہ آیا اس وقت یزید شراب پی رہا تھا شراب پی رہا تھا کافلے کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس نے شیر پڑا شیر جو پڑا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عطبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا یہ عطبہ کون جو بدر میں مارا گیا تھا وہ بدبخت و عطبہ جو بدر میں مارا گیا تھا اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عطبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ ماذا اللہ بنو حاشم پر کوئی وحی نہیں آئی انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لئے ڈھونگ رچایا تھا اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی اور بھی روایتیں ملتی ہے اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے عدبی کرنا شروع کی اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے تو اس نے بڑے گھمن سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا اس نے فقر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے نال وہ نال ہے وہ گدھا نہیں ہے گدھے کے پیر کی نال ہے نال اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں اور تم نے نبی کا نواسہ اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ دعود علیہ السلام سے لے کے مشترک ستر پشتوں کا فاصلہ ہے یعنی ستر پشتوں کے بعد میں دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو ان کے بیٹے کو شہید کر دیا حیرت ہے تم پر تو حق پر نہیں ہے یزید یہ کہہ کہ اُڑ گیا یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کریا حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا نبی کے بیٹے کو شہید کیا اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نصب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہے اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہے یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہے اللہ اکبر اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَعَنْكُمُ الرِّزْ آیے تتحید نازل فرمائی ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھو کا پیاسہ میرے بھائی کو شہید کیا آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا لوگوں پر رقد تاری ہو گئی یہ کیفیت تھی اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خاندانِ نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ابھی پہلے ان کو قید کر دو انہیں قید کر دیا گیا کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کی حوالے سے سن لیں بہت دن تک رہے وہاں نہ روشنی تھی یا روشنی کا انتظام تھا کچھ نہیں بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت تو گھروں کو جاتے ہیں تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپی سے پوچھتی پھوپی امی یہ شام کو جاتی کہاں ہے پرندے تو سیدہ زینب کہتی بیٹے ہی اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں ہم اپنے گھر کب جائیں گے پھر کبھی پوچھتی پوپی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے بڑی وحشت ہے یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں آ رہ گئی تھی بس صرف ہڈیاں آ رہ گئی تھی یہ انجام کیا یہ انجام کی ایک مرتبہ ایک شامی ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید کھانے کے قریب سے آواز آریتی پھوپی بھوک لگتی ہے یہاں کھانا بھی نہیں ملتا یہاں پانی بھی نہیں ملتا بھوک سے حالت خراب ہے بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپی امی میں مر نہ جاؤں میں مر تو نہیں جاؤں گی اس طرح کی بات شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپی پھوپی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے تو وہ اپنے گھر گیا اسے نہیں پتا تھا کہ قید کھانے میں کون ہے تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظرِ حسین کرتے ہیں تو وہ تو گریبوں میں بارڈ ہی دیتے ہیں اس مرتبہ کی نظرِ حسین یزید کے قید کھانے میں لے جانا میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا اس لئے کہ جب نظرِ حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لئے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا اس ہفتے کی نظر وہاں لے جانا اس خاتور نے نظر تیار کی اور تیار کرنے کے بعد قید کھانے میں دمشق کے قید کھانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیر آئے تاریخی ہے ایک سات سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیہ دے رہی ہے وہ رو رہی ہے آنسو خوشک کر رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لے ہیں تو کہا آپ کون لوگ ہو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کہ کیوں آئی ہوں آپ ہمارا تعروف نہ پوچھئے کہیں تم کیوں لائے ہوں کھانا تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظرِ حسین کرتی ہوں حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے نظرِ حسین کرتی ہوں وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے کہا نہیں یہ صدقہ نہیں ہے یہ نظر کا کھانا ہے میں وہ کھانا کھلاتی ہوں اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی بہت روئی اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تُو ان کی لمبی عمر کے لئے دعا کروا دیئے ہیں کیا حسان ہے تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے میرا باپ بہت مالدار تھا بہت علاج کروایا لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گیا مدینہ پہنچا رسول اللہ کے قطمہ میں مجھے ڈال دیا حضور یہ میری بیٹی ہے زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے یہی گفتگو ہو رہی تھی یہی بات ہو رہی تھی ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ کیا رکھا اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹھا حسین ہے بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عبر کی دعا اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے گریبوں کو کھلاتی ہوں یتیموں کو کھلاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کہ جس کی وجہ سے میری عمر بڑی اللہ اس کی عمر بڑھا دے سیدہ پاک پوٹ پوٹ کے رونے لگی سکینہ نے سنا شیربانوں نے سنا جناب رباب نے سنا سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ ہم نہیں کھاتے اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے اس لئے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں پوچھا بی بی آپ کو کیسے بتا وہ کون ہے آپ کون ہے فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو میں حسین کی بہن ہوں یہ ان کی بیوگان ہے وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی یہ داستان ہے کربلا کی کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو ہم سب کو نئی نسل کو اہلِ بیعت کی صحابہ کی بزرگوں کی قربانی پتا چلے تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے دین سے قریب کر دے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے ذکرِ کربلا کو قبول کرے ان تمام گیارہ کے گیارہ نششتوں میں کوئی گلتی کوئی کوتائی ہو تو اللہ معاف کرے دربارِ حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے اللہ آپ سب کو زندگی دے مجھے بھی زندگی دے ان محفلوں کو نظرِ بچ سے بچائے یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اللہ تبارک و تعالی آپ سنتے رہیں فقیرِ قادری گلامِ پنجتن آپ کو سناتا رہے اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمارے سب کو شفا دے دے تندرستی دے دے سب کی بلائیں دور کر دے سب کی مشکلیں آسان کر دے جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیف فرمائے دس دن سے ہر دن آنے والوں ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف مقصوص اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں گے لیکن ہر دن ذوق و شوق کے ساتھ آنے والوں اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے یقیناً آپ لوگوں نے اپنے دل میں عظم حسینی پیدا کرنا ہے عبادت گزار بننا ہے نمازی بننا ہے اہد کرتے ہو ہسے نمازی بننے کا نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اہد کرتے ہیں نمازی بننے کا انشاءاللہ نمازی بنو چہروں پہ داڑیاں سجاؤ اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہو حرام سے بچو گناہوں سے بچو ہو سکے تو اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑو سنی دعوت اسلامی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو